ایف آئی اے کسا ریزلٹ آ چکا ہے انٹرویو کے بارے میں ویڈیوز بنا دیں پلیز ہم انٹرویو میں کس طرح سے کامیاب ہو انٹرویو میں کیا کرنا ہوگا کیا کپڑے پہن کے جانے ہوگے کیسے بولنا ہوگا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے انٹرویو میں سوالوں کے جواب کیسے دینے اگر کچھ سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو کیا ہوگا کیا ہر سوال کا جواب دینا ضروری ہے بہت سے آپ کے سوال اور کوئریز جو بچے میرے پاس آن لائن کلاسیز میں پڑ رہے ہیں ان کے سوالوں کے جواب بھی اور جو بچے یوٹیوب کومنٹس کرتے ہیں ان کے سوالوں کے جواب بھی اس سارے کے ساری اس ویڈیو میں بہت سے انٹرویو پر ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں آپ وہ ضرور دیکھیں لیکن ابھی غور سے دوبارہ سے پھر سن لیں آپ کی میموری فریش کر دیتا ہوں یہ جنرل ویڈیو ہے اس کے بعد بھی مزید ویڈیوز آتی رہیں گی کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے تو لہذا سب سے پہلے غور سے سن لیجئے آپ لوگوں نے انٹرویو میں کس طرح سے کامیاب ہونا ہے چاہے وہ کانسٹیبل ہے چاہے وہ ایس ایس اب انسپیکٹر ہے غور سے سنتے جائے گا اس میں میری دو تین چار ویڈیوز آئیں گی ہر ویڈیو میں ڈیفرنٹ باتیں ہوتی ہیں آپ نے ہر روز وہ ویڈیوز دیکھنی ہیں غور سے سن لیجئے سب سے پہلے آپ نے پہن کے کیا جانا ہے آپ کے سوال ہوتے ہیں تو دیکھئے آپ لوگوں نے وہی چیز پہن کے جانی ہے جو آپ روزانہ روٹین میں پہنتے ہو آڈ فیل نہیں کروانا باڈی کو اپنے آپ کو کیری کرنے میں آسانی نہ ہو پینٹ کورٹ کبھی زندگی میں نہیں پہنا پینٹ کورٹ پہن کے چلے جاؤ ناکام ہو جاؤ گے اسی طرف دھیان رہے گا آپ کا شلوار کمیز پہن تے ہو شلوار کمیز پہن لو اس کے اوپر بیس کورٹ پہن لو اس کے اوپر کورٹ پہن لو جو بھی آپ کو ایزی فیل لگتا ہے جو روزانہ پہنتے ہو آپ کی باڈی اکثر وہ پہنتی ہے چیزیں فیل کرتی ہے اس کو آپ محسوس نہیں کرو کہ آپ کی توجہ انٹرویو کے اوپر ہی ہوگی سوالوں کے جوابوں کی طرف ہوگ لباس کیری کرنے میں نہیں ہوگی سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہوگی آپ کے پاس جی محکمانہ سوال چند ہوں گے دو چار ہو سکتے ہیں مثلا ابھی ڈی جی ایف آئی اے جو چینج ہو گئے ہیں ابھی جو نئے ڈی جی آئے ہیں ان کے اوپر سوال ہو سکتا ہے میں مثال دے رہا ہوں یہ ایف آئی اے کے متعلق سوال ہو سکتا ہے ہائرارکی کے متعلق سوال ہو سکتا ہے دو چار چیزیں بس اس کے بعد ایف آئی اے کے ایکٹ اور آرڈنیرس کا کوئی سوال نہیں ہوگا یہ بات ذہ ان میں رکھ لیں بکاوز ابھی آپ ایف آئی اے میں آئے نہیں ہو نہ آپ نے ٹریننگ کی ہے نہ آپ نے پڑھا ہے آپ کو ابھی ایف آئی اے کا کچھ پتہ نہیں ہے آپ کا جنرل نولیج دیکھا جانا ہے آپ کی پرسنیلٹی دیکھی جانی ہے باڈی لینگویج دیکھی جانی ہے نیشنل ایشیوز پہ آپ کی گریپ اور نظر دیکھی جانی ہے انٹرنیشنل ایشیوز پہ آپ کی نظر دیکھی جانی ہے that's it current affairs کے ساتھ کتنا ٹیچ ہو family کو کتنا جانتے ہو پاکستان کو کتنا جانتے ہو society میں کس قدر وسی نظر رکھتے ہو یہ چیزیں دیکھی جانی ہے تو اس لیے آپ لوگوں سے بس ایف آئی اے کے یعنی department کے مطلقہ صرف اتنے ہی دو چار سوال ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے ایک بھی نہ ہو ہو سکتا ہے ایک سوال ہو باقی سارے کے سارے سوال آپ کے academics اور gender knowledge کے ہوں گے پہلا پوائنٹ تو یہ ہو گیا تو آپ سے جنرل ہی جو سوال پوچھے جاتے ہیں سب سے پہلا آپ سے سوال یہی ہوگ کہ آپ ایف آئی اے میں officer کیوں مننا چاہتے ہیں ایف آئی اے میں کیوں آنا چاہتے ہیں تو اس کے simple سے آپ کے پاس جواب ہوتے ہیں بہت سی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں تو دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ اچھی job ہے honor والی job ہے uniform job ہے میرا بچپن سے شوق ہے مکہ میں uniform job کروں اس کے علاوہ بے روزگاری بھی ہے جی job مل جائے گی روزگار مل جائے گا محنت کروں گا آگے پڑھوں گا overage ہونے سے بچ جاؤں گا etc آپ نے بہت سی چیزیں سچ بولنی ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی بیان کرنی ہوتے ہیں جس سے department کا image بڑے department کا image بڑا اچھا ہے جی ایف آئی اے کی honor والی job ہے جی لوگ respect کرتے ہیں اگر ہم ایمانداری سے اچھے طریقے سے کام کریں تو ایف آئی اے کے ایک ورث ہے اس لیے میں ایف آئی اے میں آنا چاہتا ہوں میرا بچپن سے خواب تھا uniform job پہنا چاہتا ہوں etc بہت سے آپ کے جواب ہو سکتے ہیں probably آپ یہی جواب دیں گے تو لہذا آپ کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ ہی آپ کی اکاس ہوتی ہے آپ کے inner کی تو لہذا آپ لوگوں نے ہمیشہ criticize نہیں کرنا department کو کسی کو بھی criticize نہیں کرنا government کو criticize نہیں کرنا اپنے سسٹم کو judiciary کو criticize نہیں کرنا کبھی بھی یاد رکھئے گا کھول کے چیزیں بتا رہا ہوں مذہبی rigid قسم کے نہیں ہونا متوازن شخصیت بننا ہے دین اسلام نے بھی یہی سکھایا ہے کہ آپ متوازن شخصیت کے مالک ہو کبھی ایک پوائنٹ پہ سختی سے اڑ نہیں جانا نرمی رکھنی ہے اپنے اندر اس کے بعد یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے عموماً ہر candidate سے یہی سوال پوچھا جاتا ہے آپ کے مشاغل کیا ہیں hobbies کیا ہیں پڑھائی studies کے علاوہ کیا کرتے ہیں تو آپ نے اس کے بہت سے جواب دے سکتے ہو probably جو دو چار جواب ہیں اور سے سننے book reading کرتا ہوں جی میں اس کے ساتھ جب آپ یہ جواب دوگے تو آپ کو بہت سے books کے نام بھی آنے چاہیے دو چار دس books آپ نے ایسی پڑی ہو جو writer کا نام بھی ہو اور books کے اندر کیا ہے character کیا ہے hero کون ہے basic theme کیا ہے plot کیا ہے اس book کا جو آپ نے پڑی ہیا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہو بکاس جب آپ کہو کہ book reading کی مجھے habit ہے تو آپ سے وہ پوچھیں گے کہ آپ کس قسم کی books پڑھتے ہیں پھر آپ ان کو ان books کے نام بتاؤ گے پھر ان books کے مطلق سوال ہوں گے مثال کے طور پر راجہ گد آپ ایک نام لیتے ہو book کا کہ میں نے وہ پڑی ہے جی راجہ گد پڑی ہے بانو کدسیہ صاحبہ کی تو وہ پھر آپ سے پوچھیں گے اچھا بانو کدسیہ کون تھی اشفاق احمد کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا بانو کدسیہ نے راجہ گد اصل میں کس کو کہا راجہ گد اس کردار میں اس نوول میں اس کہانی میں اس سٹوری میں راجہ گد کس کا character تھا کس کا نام تھا راجہ گد نے کیا کیا بانو کدسیہ نے راجہ گد کیوں نام رکھا اس کتاب میں اس character کا اس طرح کہ آپ سے کچھ سوال ہو سکتے ہیں میں مثال دی ہے جو بھی book آپ نے پڑھی ہوگی because وہ جو interview لینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے senior ہوتے ہیں انہوں نے بہت تجربہ ہوتا ہے انہوں نے بہت سی ساری books پڑھی ہوتی ہیں وہ چیزیں کی ہوتی ہیں already اس لیے میں یہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد جی اگلا most common question جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اگر آپ کو اس interview میں reject کر دیا جائے تو آپ کیا کرو گے آپ کا reaction کیا ہوگا مثال کے طور پر اگر آپ reject ہو جاتے ہو یہ سوال عموماً candidate سے کر لیا جاتا ہے تو اس کا جواب بھی most probably آپ نے یہی دینا ہوتا ہے اور یہی دیں گے آپ کے جی دیکھئے میں رکوں گا نہیں میں آگے فردر کوشش کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ میں اس میں کامیاب رہوں گا لیکن اگر میرے رب نے یہ رسک نہیں لکھا ہوا میرے مقدر میں تو میں مایوس نہیں ہوں گا آگے محنت کرتا رہوں گا فردر انشاءاللہ دوبارہ سے آنگا پھر آنگا میرا خواب ہے جی میں نے آنا ہی آنا ہے اور زیادہ محنت کروں گا ہو سکتا ہے میری محنت میں کچھ کمی ہو میں نے اپنے طور پر تو بہت محنت کی ہے ہو سکتا ہے کمی ہو اور جو select وہا اس نے زیادہ محنت کیا تو میں انشاءاللہ next اور محنت کروں گا جی اور لگن کے ساتھ آنگا اور انشاءاللہ میں select ہو کے دکھاؤں گا جی کسی اور job میں uniform job میں ہی میں آنگا اور most probably FIA میں ہی آنگا تو لہذا انشاءاللہ میں اور زیادہ محنت کروں گا تھکوں گا نہیں ہار نہیں مانوں گا بائیوس ہو کے نہیں بیٹھوں گا پھر سے آنگا جی انشاءاللہ میں select ہو کے دکھاؤں گا جی انشاءاللہ میں نے FIA میں ہی آنا ہے تو لہذا میں اور زیادہ محنت کروں گا سار بیٹھوں گا نہیں یہ آپ کے جواب ہونے چاہیے آپ کے اکاڈیمکس میں تو بہت کم مارکس ہے لیکن ریٹر میں آپ نے بہت اچھے مارکس لیے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اکاڈیمکس میں کیوں نہیں زیادہ مارکس لیے اس کا جواب بھی آپ نے اسی طرح سے دینا ہے کہ سار دیکھئے اس وقت تھوڑا سا ہمارا ذہن تھا لاوبالی سا بچپنا تھا اس لیے تھوڑے مارکس کم آگئے ابھی میں نے محنت کرنا شروع کر دیا انشاءاللہ practical life میں آگیا ہوں اب میں اور زیادہ محنت کروں گا اس لیے میرے مارکس زیادہ آئے ہیں میں نے سٹڈی زیادہ کی ہے دندات محنت کی ہے اور ٹائم ٹیبل اور شیڈول کے مطابق اپنی لائف میں ایک ڈسیپلن لے کے آیا ہوں اس ڈسیپلن کے تحت کام کر رہا ہوں جیسا کہ قائد نے فرمایا تھا یونٹی فیتھ ڈسیپلن تو انہی ایک اصولوں میں سے ایک اصول میں نے اپنا لیا اپنی ذات کے اندر ڈسیپلن پیدا کر لیا ٹائم ٹیبل اور شیڈول بنا لیا اس لیے میرے مارکس زیادہ آئے ہیں سار انشاءاللہ ہر امتحان میں زیادہ ہی آتے رہیں گے اور اگر میں سلیکٹ ہو گیا اس ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ محنت کروں گا تو فی اے میں اپنا نام روشن کروں گا انشاءاللہ تو اس لیے میں نے محنت زیادہ کی سار تو اس لیے میرے مارکس زیادہ آگئے ہیں انشاءاللہ اور بھی زیادہ آئیں گے تو اس طرح کے آپ کے جواب ہونے چاہیے سٹڈیز میں گیپ کیوں ہے میٹرک آپ نے دوزار چھے میں کیا انٹر میریٹ دوزار دس میں جا کے کیا اور گیجوشن آپ کی دوزار سولہ میں ہے ایسا کیوں ہے گیپ کیوں ہے یہ بھی کوئسچن بہت سے کینڈیڈز کے ساتھ آتا ہے بہت سے کینڈیڈز کے پوچھا جاتا ہے تو اس کا بھی جواب آپ کا یہی ہونا چاہیے جو آپ کا ہوتا ہے کہ دیکھئے ہمارا سسٹم ایسا تھا میری سسٹر کی شادی ہو گئی یا میرے پاس میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آگئے جس میں اپنی سٹڈی کانٹینیو نہیں رکھ سکا اس میں گیپ آ گیا میں خود سیلف میڈ قسم کا بننا ہو جی میرے والد مزدور تھے محنت کرتے تھے تو جب میں پس ٹائم ہوتا تھا جب مجھے ٹائم ملاد ایڈمیشن کا کتابوں کا خرچہ وغیرہ نکلا داخلہ میں نے بھیجنا تھا تب میں نے یہ ایکزیم دیا دن رات سوچتا تھا میں نے کرتا تھا پڑھتا ضرور تھا لیکن میرے پاس سورسز نہیں ہوتے تھے وسائل نہیں ہوتے تھے اس لیے اس میں تھوڑا گیپ پڑ گیا تو یہ آپ کا جواب ہونا چاہیے نہ یہ کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا جی میں نے کیا کرنا ہے پھر میں نے ایڈ دیکھی تو میں نے کہا اس میں ایف اے ہے تو میں نے ایف اے کر لیا میں نے ایڈ دیکھی تو میں نے بی اے کر لیا اس طرح کا جواب آپ بلکل نہیں دوگے اہمکانہ قسم کا جواب آپ کا بڑا نپاتولہ اور بہترین ہونا چاہیے اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیا سگرٹ پینے کے کچھ فوائد ہیں سگرٹ پیتے ہیں آپ تو اس میں بھی آپ نے نارمل رہ کے جواب دینا ہے کہ سب دیکھئے اس میں فوائد نہیں ہیں نقصان ہی نقصان ہے لیکن سگرٹ پینا بہت بری بات ہے نہیں پینے چاہیے اور اگر آپ پیتے ہو تو آپ نے ان کو بتا دینا ہے کہ میں بھی کبھی کبھار سر پی لیتا ہوں لیکن یہ نقصان دے چیز ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نقصان ہی نقصان ہے لنگز آپ کے خراب ہو جاتے ہیں آپ کا لیور خراب ہو جاتا ہے جگر پھر پھڑے بہت سی چیزیں آپ کے کڈنیز پہ اثر پڑتا ہے آپ کا بلڈ ٹھیک ہو جاتا ہے نکوٹین ہوتی ہے ایڈ سیٹرہ تو یہ نقصان ہے سار فائدہ والی چیز نہیں ہے تو آپ نے انٹرویو کو ہمیشہ ہلکے پھل کے انداز میں لینا ہے اور بلکل لائٹ کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے نہ ہی ٹینشن لینی ہے لائٹ ہلکے پھل کے انداز میں اگر آپ فرض کیا مثال کے طور پر اگر آپ اس میں خدا انخواستہ ریجیکٹ بھی ہو جاتے ہو تو لائف ختم نہیں ہوئی لائف کا انڈ نہیں ہوا آپ کو فردر آگے موو کرنا ہے بہت سی چیزیں کرنی ہے آپ کو اور زیادہ ہو سکتا ہے اللہ پاک نے آپ کے لئے کوئی اور اچھی جوب رکھی ہو تو آپ نے اس کو ٹینشن نہیں لینا کہ جی نہیں بس میرا مرنا جینا ہی یہی ہے اگر میں ریجیکٹ ہو گیا تو کس طرح آپ کنفیوز ہو جاؤ گے آپ نے اس کو لائٹ نہیں لینا کہ ٹھیک ہے ہو گیا تو ہو گیا نہیں تو نہ سہی whatever جو بھی میں اور زیادہ محنت کروں گا اور کسی کام میں آ جاؤں گا اور کسی جوب میں آ جاؤں گا مزید کچھ چیزیں ڈسکس کروں گا ویڈیو کو پورا دیکھیں سکپ مت کیا کریں پوری ویڈیو دیکھا کریں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک جملے میں آپ کے لئے سبق ہوتا ہے what's up only for online classes and notes available purchasing not any other discussion please clear cut سن لیں what's up پہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا بیٹے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ and good bye پاکستان زندہ بات